اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایگن عابدو و ایگن استعین اسلات و اسلام علیکہ رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صحابی کے ختم النبی زین تو فرنٹ کیسے ہیں آپ سب آج کے میرا ٹوپی کی ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ویلیمے کے لئے اپنے ضرور فروف کرنے کے ارادے سے بزار گئے تو حضرت عثمانہ غنی نے ان کو کون سا توفہ دیا تھا یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا آپ کبھی نہ ٹائم ویسٹ کیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت حضرت سیدنا فادمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کا نکاہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہیں ولیمے کا اندزام کرنے کے لئے حکم دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مالی آلت زیادہ بہتر نہ تھی انہوں نے اپنے ذرہ فروفت کرنے کا ارادہ کیا تاکہ ولیمے کا اندزام کر سکیں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ذرہ لے کر بزار چلے گئے اس دوران وہاں سے حضرت عثمان اغنی رضی اللہ عنہ گزرے انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے یوں بزار میں کھڑے ہونے کے وجہ درافت کی تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے ذرہ فروفت کرنے کے لئے آیا ہوں تاکہ ولیمے کا اندزام کر سکوں حضرت عثمان اغنی رضی اللہ عنہ نے وہ ذرہ چار سو دھرہ میں ان سے خرید لئے اور پھر وہ ذرہ بعد میں آپ رضی اللہ عنہ کو توفے میں دے دیئے آپ نے تمام واقعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان اغنی رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا کی